پنجاب اسمبلی کی تحلیل روکنے کے لیے پی ٹی ایم اتحاد کی کوششیں دے اس وزیراعظم شہباز شریف اور سابق صدر آسفلی زداری کے درمیان ٹیلیفون کے رابطہ دونوں راہنماؤں کا پنجاب کی سیاسی صورت حال مطبعات ہے خیال آسف زداری نے سیاسی رابطوں سے مطالق وزیراعظم شہباز شریف کو آگاہ کیا سیاسی اور معاشی اس حکام یقینی مرانے کے لیے اقدامات اٹھانے اور عوام کو ریلیف کی فراہمی کے اقدامات پر بھی مشاورت کی گئے گورنر پنجاب علیہ ورحمان نے کرشام چار پجے پنجاب اسمبلی کا اجلاح سکھلا لیا وزرالہ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم گزشتہ روز اپوزیشن اتحاد ہے وزرالہ پنجاب سپیکر اور دیپیٹی سپیکر کے اتخلاف طریقے میں اعتماد بھی جمع کر آ دی پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کے لیے نمبر گیم میں حکمتی اتحاد کو بڑھتری حاصل وزرالہ پنجاب کے لیے ایک سو چیاسی ووٹ لینا ضروری پیچھے اتحاد کے پاس ایک سو نوے راکین پورے اپوزیشن کے راکین کی تعداد ایک سو اتی ہے تحریک انصاف کے ارکانیں قومی اسمبلی زفوں کی تحصیح کے لیے کب پیش ہوں گے نیوز ون نے پتا لگا لیا بائیز اسمبل کو ارکانیں قومی اسمبلی کے اجلاس خیبہ پختم خواہ ہاؤس میں طلب جمعیدات کو ارکان شہ ممت قریشی کی اخیارت میں سپیکر قومی اسمبلی کے پاس جائیں گے وزیراعظم کی زیر صدارت میں پاکی کابینہ کا اجلاس اجلاس میں قومی طوانائی بچھے پلانز اور مشابہ طوانائی پاپر پیٹرولیم دیویجن حکام میں کابینہ کا بریفنگ دی بریفنگ میں بتایا کہ نیشن طوانائی تحافظ ایتھارٹی نیفاہ کی جانب سے قومی طوانائی بچھے کے پاس اسی مرتب کرنی پہی ہے اسلامباد کی اونین کانسلس کی تعداد ایسا پچھرس کر دی گئی نوٹفیکیشن نیوز ون نے حاصل کر دیا ادھر اکتر دسمر کو بلگیاتی الیکشن ہوں گے یا نہیں فیصلہ سکھر ہے تین بجھے پارلمنٹ کے مشترکہ اجلاس ملکی منظوری سے ہوگا پیچی آر اکین کا جوائنٹ سیشن کا بائی پانچ پاور سیکٹر آئی پی بیز گیس کمپیوں نے پاکستان سٹیٹ آئل کو کنگال کر دیا پاکستان سٹیٹ آئل کا گردشی خرض 6500 ارب روپے سے متجاوز ادھار تیل کی مد میں گیس کمپیوں کے ذمہ پاکستان سٹیٹ آئل کے 39 ارب روپے کے واجبات کے انکشاف موسیقی